دنیا میں آنے سے قبل یہ تعلق ہوتا نہیں کیونکہ جسم ہوتا نہیں اور ایک دفعہ تعلق چڑ جانے کے بعد تعلق جڑا رہتا ہے اور ایک دفعہ پھر قیامت کے دن روح اور جسم کا ملاب ہوگا موت کے بعد ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں پوسٹ مارٹب کرنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے اس کے دل کے دھڑکنے کا بند ہونا ہے اور خون کے بہاؤ کا رک جانا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ایک نے جانا ہے انسان نے خلا کے غصاتوں اور سمندروں کی گہرائیوں کو تو مسخر کر لیا لیکن آج تک موت کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکا چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں ایک سوال ذہنوں میں ضرور اٹھتا ہے کہ مرنے کے بعد آخر کیا کیا تبدیلیاں جسم میں آتی ہیں پوسٹ مارٹم کرنے والے ماہرین کیا بتاتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی سب سے پہلی تبدیلی دل کا بند ہونا اس کی دھڑکن کا بند ہونا اور خون کے بہاؤ کا رک جانا ہے سارا خون جسم کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مرنے والے شخص کا چہرہ اور اوپر کا حصہ زردی مائل ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کے اوپری حصے میں خون باقی نہیں رہتا اکسیجن کے باعث جسم کے اندر روپ ازیر ہونے والی تمام کیمیائی عمل جو ہوتے ہیں وہ رک جاتا ہے آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ماحول کے درجہ حرارت کی سطح پر آ جاتا ہے بلا آخر ناک مو اور دیگر سراخوں سے بیکٹیریا خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور یوں جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اللہ قلیل من عباد اللہ سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے محفوظ رکھتا کیونکہ جسم یوں محفوظ ہوتے ہیں کہ گویا ابھی دفنائے گئے اور واقعتا ہزاروں سال اس پر گزر چکے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ